یہ نون لیگ نے زلط کو انویٹیشن دی ہے اور سولہ فیصد بھی جنہوں نے کہا ہے ظاہر ہے وہ جس وہ انہوں نے کرایا ہوگا کمپنی شمپنی جو بھی ہوگا وہ جس سدارے سے کروایا ہوگا انہوں نے لاج رکھی ہوگی اپنی جو رنگ تھا ٹیکے تو لوگ آپس میں کہتے تھے وہ ٹیکے لندہ ہے بڑے بڑے اچھا یہ بات تو ٹیک ہے یہ گوگیاں گوگے یہ خاص کلچر ہے ان کے نام بھی یہ خاص طرح کے ہوتے ہیں تم نے ان کے خوابوں کی تعبیر کو ٹھوٹوں میں رکھا ہوا ہے وہ چھوٹی کرنے میں کیا لگتا ہے مجھے بتاؤ حکومت ہے ٹھوٹنی ہلائی ہے اپنی چھوٹی ہو گئی کوئی شود بنانی کر رہے ہیں ایشین ٹائگر بنا جنگے اوے بلیدے بلونگڑے تو پہلے بلیدے بن لائے بات ہے نا چاہنا کہ کسی بندینگی ہیں پروپٹی ہیں بار ہیں بانگلہ دیش کی ہیں ہمارے اردگیرد کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے کوئی شرم ہے حالانکہ چھوٹ ڈاکو وہاں بھی بڑے بیٹھے ہیں دوسان میں بھی بانگلہ دیش کا کوئی بندہ نہیں یہ کمندے تیار کرے گی قوم پنجی کروڑ بندہ چھوٹی منائے گا اور کمندہ بنائے گا اوقات کیا ہے ان کے لیڈر کیا ہے محبت مجھے ان جوانوں سے ہے کمشنوں پہ جوڑ ڈالتے ہیں کمند اور پھر بارساسے اور جداتے بناتے ہیں اور بچوں سے کاروبار کراتے ہیں پاکستان رکھا ہوا ہے حکومت کرنے کے لیے اور چھوٹیاں دینے کے لیے محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جوڑ ڈالتے ہیں کمند ایک چھوٹی کر کے کمند تیار کر رہے ہیں گئی ٹوب میں رو یہ ملک مستقل چھوٹی پہ ہے اب میں یہ بتاؤں بال بال کہتے ہیں نا کرسے میں آپ کا بال بال نہیں آپ کی شریعانے رگیں رشے بافتے چھوٹی یہ خراجت حسین ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین نون لیگ کو اپنی شکاس یقینی نظر آ رہی ہے یہی وجہ ہے کہ نون لیگ عمران خان پر آئے دن کوئی نہ کوئی نیا الزام لگا کر عمران خان کو جیل میں رکھنے کی گریفت کو مضبوط کرتی ہوئی نظر آتی ہے آج حسن نصار نے لائیو شو میں کہا کہ بیداغ آدمی کو سکینڈلائز کرنے کے لیے یہ گوگی گوگیوں والا کلچر پرانا ہے اس طرح آپ عمران خان کو ایلیکشن سے آؤٹ نہیں کر سکتے حسن نصار نے ایمکیو ایم اور نون لیگ کے اتحاد کو بھی آڑے ہاتھوں لیا اور ان کو ایسا بیزت کیا کہ مزا آ گیا آئیں پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں سن صاحب ایمکیو ایم پاکستان کے وفت نے نواز شریف سے ملاقات کے بعد اعلان کیا ہے کہ ایمکیو ایم اور مسلمی نون آئندہ ایلیکشن مل کر لڑیں گے کیا تفسرہ کریں گے اس پر وہ کسی نے کسی سے پوچھا دا کتنے بھائیو اس نے کہا چار اس نے کہا تم چالیس بھی ہوتے تو کیا کر لیتے چالو یہ تو ایک بات ہوگی دوسری یہ کہ بڑھاپے کا مریم میں ایک نوکسان ہے میٹھا کہ بندہ بھی کمزور پڑتا ہے یاد داشت بھی کمزور پڑتا ہے میں یہ یاد کراؤں کہ ایمکیو ایم کا انتخابی نشان کیا ہے حسن صاحب پتنگ ہاں اب اس کا انتخابی نشان کٹی پتنگ ہونا چاہیے راجش کھنا کی ایک مشہور فلم بھی ہے کٹی پتنگ اس کو نونڈیگ لوٹ لے کوئی اور لوٹ لے پھر کوئی اور لوٹ لے اس ملک میں کیونکہ ویسے ہی لوٹ مار ہمارا کلچر ہے تو کٹی پتنگ تو ظاہر ہے کیا کہتے ہیں غریب کی باتا نہیں بی بی ہریک کی بھابا جی یا بھابی کو اس طرح کا محابرہ ہے پی بی کے چیرمن جہانگیر ترین نے کہا ہے کہ ایسا پاکستان بنانا ہے جسے دیکھ کر لوگ خوش ہوں یار یہ بڑی اچھا میں بیسکلی یہی بات میرے زین میں تھی جب میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا تھا کہ یہ دھیمی دھیری اور بھلی بات کر رہے ہیں کوئی شود پرانی کر رہے ہیں اسین ٹائگر بنا دیں گے اوے بلیدے بلونگڑے تو پہلے بلیدے بند لے ہیں یہ بہت خوچے قسم کے لوگ ہیں اسین ٹائگر بنا دیں گے پیرس بنا دیں گے فلن نہ کر دیں گے اس کی وجہ ہے ان کا ویجن ہی ان کی بیک گراؤنڈ بھی سی طرح ہے اسین ٹائگر سے کم نہیں جہانگی ترین کی یہی بات میرے زین میں تھی یہ دھیمی اور دھیری اور بھلی بات ہے کہ پاکستان ایسا کہ لوگوں کو دیکھ کے خوشی ہو جہانگی ترین نے اپنی شخصیت کی طرح بڑی متوازن اور مختاط قسم کی سٹیٹمنٹ دی ہے تو اے ٹائگر شائگر یہ لومڑ ہیں یہ ٹائگر بنیں گے اور بنائیں گے میں تو کہتا ہوں عجیب بات ہے چینہ کے کسی بندیگی ہیں پروپٹی ہیں باہر ہیں بنگلہ دیش کی ہیں ہمارے اردگرد کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے کوئی شرم ہیا حالانکہ چوڑ لاکو وہاں بھی بڑے بیٹھے ہیں دوسان میں بھی بنگلہ دیش کا کوئی بندہ نہیں ہے کمال کی بات ہے میں ایک بات بتا ہوں آپ کو ہلکی آنچ پہ چڑی ہوئی ہے استحقام پاکستان پارٹی بہت خوب حسن صاحب آگے چلتے ہیں بڑی انٹرسٹنگ سوشل میڈیا ریپورٹ ہے میرے سامنے پی ایم ایل این کی ڈیجنل ونگ نے ٹویٹر پر اپنا ہی کرایا گیا پول ڈیلیٹ کر دیا جس میں پی ٹی آئی ایک ایسی فیصد ووٹ کے ساتھ ٹاپ پر اور نون لیگ سولہ فیصد ووٹ کے ساتھ دوسرے نمبر پی تھی اس پوسٹ کو فوری طور پر ڈیلیٹ کرنے پر ایک بہت سینئر جنرلسٹ اور انکر پرس نے تفسرہ کرتے ہوئے کہا کہ پول کے نتائج کو فوری طور پر ڈیلیٹ کرنے کی وجہ سمجھ آتی ہے یہ تو اس واردات سے پہلے بھی سمجھتی سب کو یہ نون لیگ نے اب زلط کو انویٹیشن دی ہے اور سولہ فیصد بھی جنہوں نے کہا ہے ظاہر ہے جس وہ انہوں نے کرایا ہوگا کمپنی شمپنی جو بھی ہوگا وہ جس ادارے سے کروایا ہوگا انہوں نے بلاج رکھی ہوگی اپنی جو انہوں نے پیسے پوسے لمبے چوڑے چارج کی ہوں گے انہوں نے سولہ کر دیا ہوں گے یہ سولہ بھی نہیں ہے میرے نزدیک ہارٹلی ٹین پرسنٹ ہے اور اس میں ایسی آپ مجھے بتاؤ کونسی ایسی بات ہے جو عوام پہلے سے نہیں جانتے علامہ اقبال کا یومِ ولادت عقیدت و احترام سے منایا گیا حکومت نے نو نومبر کو ملک بھر میں عام تعتیل دی اقبال دے پر تعتیل کے حوالے سے سوشل میڈیا پر لوگوں کی ملی جلی رائے ہے کہ چھٹی ہونی چاہیے تھی یا نہیں آپ کی کیا رائے ہے میری کیا رائے ہونی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ عقیدت و احترام کیا عقیدت و احترام اور کیا جو شجزبہ عمل کے بغیر عمل کے بغیر یہ منافقت ہے اور بات سنو آپ اور بہن ہم دونوں کیا ہم نہیں جانتے علامہ اقبال کے مزار پہ کتنے لوگ ہوتے ہیں کبھی کوئی بار سے مہمان آگیا کوئی لوگ کھلا گیا چدر وہ چڑھا وہ پھولوں کا وہ کیا کر کے وہ چڑھا دیا کتنے لوگ ہوتے ہیں جی مجھے بتاؤ آپ روٹین میں اور یہ علامہ اقبال کو خراج تحسین پیش کرنے کا گھٹیا ترین طریقہ ہے چھٹی کر دو اس میں کیا لگتا ہے قائد عظم ہو یا علامہ اقبال ان کی چھٹی پہ اٹھارہ گھنٹے کام کرو تم نے ان کے خوابوں کی تعبیر کو ٹھڑوں میں رکھا ہوا ہے وہ چھٹی کرنے میں کیا لگتا ہے مجھے بتاؤ حکومت ہے ٹھوٹنی ہلائی ہے اپنی چھٹی ہو گئی لوگ گرنج بیٹھے نہیں کیا لوگ ہو تم جو آپ نے کہا ہے سوشل میڈیا میں دیکھتا ہے مجھے نہیں پتا لیکن اگر اس پہ ملی جولی رائے ہے اس کا مطلب ہے بحثیت عمام یہ ہم مچور ہو رہے ہیں آپ تو مستقل چھٹی پہ ہو یہ ملک مستقل چھٹی پہ ہے آپ مجھے یہ بتاؤ بال بال کہتے ہیں نا قصے میں آپ کا بال بال نہیں آپ کی شریعانے رگیں رشے بافتے چھٹی یہ خراج تحسین ہے یہ عقیدت و احترام ہے یہ جوشو جذبہ ہے تو پھر بٹ چھوڑو کو خدا کا خوف کرو بات سنو عمل کے بغیر یہ سب بیمانی میکس نوانے میں بہت کڑا کرتا تھا یہ وال چاکنگ ہوتی تھی حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے میں نے ایک بر لکھا بھی تھا میں نے کہا میری ٹکے کی جان اس کی کیا اوقات ہے ہدایات ہے رسول پہ آؤ وہاں قربانی دینی پڑے گی وہاں اپنا من مارنا پڑے گا جان جان رہا چاہے تم نہیں دیتے تو اگر لے جائے گا دو چار پانچ دس سال بعد لے جائے گا جان تو بھرحال پیاری ہونے کے باب جیو کتنی کی پیاری ہے کچھ بھی نہیں ہے دھوکہ ہے زندگی دھوکہ ہے پراؤڈ ہے سراب ہے اس کے علاوہ کیا ہے یہ اچھا اس نے کیا کہا تھا علامہ اقبال نے محبت مجھے ان جمانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کماند یہ چھٹی کر کے کماند تیار کر رہے ہیں گائیں ٹوب میں رو میں جو کہتا ہوں یہ ستی لوگ ہیں ان کے اندر نہ کوئی ویژن ہے نہ وزڈم ہے نہ دور پار دیکھنے کی کوئی صلاحیت ہے یہ کماند تیار کرے گی کوم پنجی کروڑ بندہ چھٹی منائے گا اور کماندہ بنائے گا اوقات کیا ہے ان کے لیڈر کیا ہیں محبت مجھے ان جوانوں سے ہے کمیشنوں پہ جو ڈالتے ہیں کماند اور پھر بار اساس سے اور جہدہ دیں بناتے ہیں اور بچوں سے کاروبار کراتے ہیں پاکستان رکھا ہوا ہے حکومت کرنے کے لیے اور چھٹیاں دینے کے لیے یہ چھٹیاں کماندیں ڈالنے کے لیے سبحان اللہ ہے ایسی لیڈرشپ گھٹیا پپولیریٹی ایک کوشش ہوتی ہے کک پلے نین کے آتا کوئی شیر کا بچا میدان میں اور کتا بات سنو کل جس آدمی نے کہا تھا اس کی برسی ہے کل کا دن ہم نے حرام نہیں کھانا چلو ایک دن ہی چھٹی کر لو حرام سے اور ایٹ ورکنگ آرز ہیں جو کوئی بھی نہیں کرتا کام گنتی کے چند لوگ ہوں گے اس ملک میں جو آٹھ ورکنگ آرز کی عزت کرتے ہوں گے وہ تمہارے تو چپڑا سینی ٹائم پہ پہ پہنچتے دفتروں میں کہ چلتے ہیں اس ترکام میں پاکستان پارٹی کے صدر عبدالعیم خان کے علاوہ نونڈی کے رہنما بھی الزام لگا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی دور میں پنجاب میں سرکاری ملازمتوں کے حوالے سے کروڑوں کی ریشوتیں دی جاتی آ رہی تھی کیا کہیں گے دیکھیں بات سنیں یہ نہیں کوئی الزام نہیں لگا رہا ہے یہ یاد رکھیں اس کی ایک وجہ ہے صدہ کہ اہد بزداری میں یہ زبان زدیام تھا پنجاب میں جو ابھی سن رہا ہے وہ اپنے دماغ پہ تھوڑا سا زور ڈالے اس کو یاد آ جائے گا پھر لوٹمار مچی پتہ نہیں چیف سیکرٹری تھا کیا تھا اس کے نام کا مجھے نہیں پتا میں ہمیل ملا والا بندہ ہی نہیں ہوں اس کو ٹیکے ٹیکے کہتے تھے پورا نام کیا ہے اس کا مخفف تھا ٹیکے تو لوگ آپ اس میں کہتے تھے وہ ٹیکے لندہ ہے بڑے بڑے اچھا یہ بات تو ٹھیک ہے یہ گوگیاں گوگے یہ خاص کلچر ہے ان کے نام بھی یہ خاص طرح کے ہوتے ہیں نک نیمز خاص طور پر یہ کلچر ہے یہ ڈھکا چپا نہیں ہے سب کو پتا ہے لیکن جو بات مجھے نہیں سمجھ جا رہی مریم آپ یور ماشاءاللہ مچ ینگر پڑے لکھے ہو آپ مجھے جواب دو اس کا میں کچھ اور سوچتا ہوں حرام کھانا پوسٹنگز ٹرانسفر کے لیے اور یہاں ایک انکم ٹرکس میں ایسا افسر بھی ہے بزرز کے مولوی امام مسجد وغیرہ ہوتے تھے وہ پارکنگ لوڈز میں رشوت لیتا ہے اور یہ کسی اور نہیں دینے والوں نے بتایا ہے مجھے سو یہ تو حرام کھانا دہاڑی لگانا فگرز میں نے آج پڑھے ہیں اخباروں میں جو بات آپ کر رہے ہو وہ خربوں پاتھا نہیں کیا ضرمیں لگی ہیں خیر اس کو چھوڑ دو وہ تو جٹ جانے مجھے ایک بات کا جواب دو جن کمیشنلز ڈیپٹی کمیشنلز ڈی پی اوز جو بھی ہے جنہوں نے کروڑوں کی رشوتیں دے کے وہ اپنی پوسٹنگ وغیرہ کے لیے انہوں نے تو پھر کتنے کتنے کروڑ عوام کے میتوں میں سے نکالا ہوگا اوئی ان کا بھی تو نام لو جو بیدھاک آدمی ہوتا ہے نا اس کو سکینڈلائز کرنا آسان نہیں ہوتا سو یہ زبان زدہ عام تھا عہد بزداری میں بھی میرا سوال آ رہا ہے جنہوں نے کروڑوں روپیہ رشوتیں دے کے پوسٹنگ وغیرہ لیں وہ کون ہے جن کو یہ تنا کچھ پتا ہے میں تو عبدالعلیم خان صاحب سے کہتا ہوں کہ جی ان کی لسٹ نکالیں اور لوگوں سے وعدہ کریں وعدہ کریں اپنے بوٹل سے کہ جب آئے تو ان کو معاف نہیں کریں گے یہ لوگ ہیں یہ حد دو گئی یہ بات سنو قرآن پاک کی وزر پر رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں دونوں سزاوار ہیں میں نے لی ہے تو میں بھی اتنے بڑا آپ نے اگر رشوت دی ہے آپ بھی مجرمو میں بھی مجرمو تو مجھے یہ سمجھ نہیں آرہی یہ اتنے لذیذ عدو پہ آنے والے وہ کیا مطلب عبام کی خدمت کرنے آئے تھے جیسے ہمارے سیاستدان ہیں کروڑ روپیہ دے کے ایک میں خاص پوسٹنگ چاہ رہا ہوں تو کیا مطلب ایس کا وہ کون لوگ ہیں اگر حرام کھانے والوں کا پتہ ہے تو آپ کو کھلانے والوں کا بھی پتہ ہونا چاہیے تو ہمیں تو دونوں کے ساتھ دلچسپی ہے دونوں کے ساتھ دشمنی ہے میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں عوام کی جن کا کھایا جن کے بچوں کے موں سے نوالے چینے گئے جنہوں نے کم کی ہوگی جس نے پانچ کروڑ دیا ہوگا اس نے پچاس کروڑ کی دیڑیاں لگائی ہوگی سو یہ بات سچ ہے لیکن ادھوری ہے ہم آدھے سچ بولنے والے لوگ ہیں حسن نصار نے بلکل ٹھیک کہا کہ نون لیگ ایم کیو ایم سے اتحاد کرنے جا رہی ہے ایم کیو ایم تو ایک کٹی پتنگ ہے جس کا دل چاہے وہ اسے لوٹ لے نون لیگ نے اپنا ہی ٹیوٹر اکانٹ سے کرایا گیا سروے بیڈ لیٹ کر دیا جس میں عمران خان کی مقبولیت اسی فیصد ہے جبکہ نون لیگ کی اپنی مقبولیت سلح فیصد اس اکانٹ میں ظاہر ہوئی ناظرین آپ کا کیا خیال ہے نیکس ویڈی آدم کون ہوگا آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ